بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی یہ ویڈیو ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر پولٹری فارمنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں چاہے یہ پولٹری فارمنگ فینسی پولٹری فارمنگ ہے لیئر پولٹری فارمنگ ہے یا پھر گوشت والی پولٹری فارمنگ ہے جی دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عثمان قیوم جٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا لیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو آپ سب لوگوں کو بتائیں کہ جی کام سٹارٹ کرنے کے لیے انٹیں بجدی رہے ہیں سی مت سریعہ یہ سب کچھ تو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا چاہے آپ پانچ مرگیوں کا گھر بنا رہے ہیں چاہے آپ دس مرگیوں کا شہر بنا رہے ہیں چاہے آپ پندرہ مرگیوں کا بنا رہے ہیں یا سو کا بنا رہے ہیں لیکن جی میرے پاس چھت ہے میرے اپنے گھر کا چھت ہے یہ ہے پانچ مرلے کا پچیس پچاس کا یہ پلٹ ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ یعنی کہ جی سائیڈ پہ ڈرم پڑا ہوا ہے ویڈیو میں آپ پہ دیکھیں اس سائیڈ پہ ہم لوگ ڈالنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ ہم لوگ فرش کے اوپر تھوڑا سا کچھا مال ڈالیں گے جس کو ہماری زبان میں کچھا کہتے ہیں لائک تھوڑی سی بجری تھوڑا سا سیمٹ اور تھوڑی سی ریت مکس کر کے تقریباً دو دو اینچہ ہم نے اپنی چھت کی ایک سائیڈ پہ دوار سے ساڑھے چار پانچ فٹ چھوڑ کے جس جگہ پہ ہم نے جگہ ریڈی کرنی ہے مرگیوں کے لیے وہاں پہ ہم نے نیچے بیس کے اندر تقریباً دو دو انچ ہم نے یہ کچھا مال جو ہے وہ ڈال دیا اب اس کے فائدہ ہی کہیں اس کے دو فائدہ ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا جو جگہ ہے وہ تھوڑے سے اوپر ہو جائے گی سیکن یہ کہ اگر آپ کے اس جگہ میں پانی وغیرہ گرتا ہے تو آپ کی چھت میں اس سیم وغیرہ بلکل نہیں جائے گی اور آپ کا چھت سیف رائے گا نیچے بیس میں کچھا ڈالنے کے بعد کام سٹارٹ ہوتا ہے چنائی کا جو کہ دواریں ہم لوگ بنائیں گے اپنے گھر کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں سوری مرکیوں کے گھر کے لیے اس سے پہلی دوار میرا دل تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھوں اس کام کی ایک ڈیسائننگ والی دوار بنانے کی کوشش آپ لوگ بھی اپنے ہاتھ سے کام کیجئے گا کافی اچھی دوار خیر میری یہ بنیئے لیف سائٹ کے اوپر جس میں حوز نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے بعد ہم سٹریٹ دوار سب سے پہلے بنانا سٹارٹ کریں گے اپنے چھت کے اوپر جو کہ بیک والی سائٹ سے فرنٹ والی سائٹ کے اوپر آئے گی جتنے بھی آپ کو خانے چاہیے جتنی بھی آپ نے جگہ بنانی ہے جتنے بھی اپنے ملکوں کے دروے بنانے ہیں اس حساب سے آپ سٹریٹ دوار جو ہے وہ چنائی کہہ دیں گے اچھا اس بات کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی دوار جو ہے وہ پروفیشنل بندہ بنا رہا ہوں آپ کو اتنا بنا رہے ہوں کیونکہ وہ پھر آپ کو بیلنس نہیں ملے گا اور آپ کا ٹائم بھی سائع ہوگا اور آپ کی محنت بھی سائع ہوگی خیر یہ ساری ویڈیو جو آپ بھائیوں آپ بہنوں تک پہنچ رہی ہے یہ صرف اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو دکھاروں تاکہ جو بھی آپ لوگ پروپلم فیس کرتے ہیں جو بھی آئیڈیاز کی کمی ہوتی ہے وہ شاید آپ کو میری ویڈیوز کے اندر سے انشاءاللہ تعالی مل جائے اچھا سٹریٹ دوار سٹریٹ چنائی کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کو ٹی چھےپ میں چنائی کریں گے اور کوشش کریں کہ اس میں ہولز بھی چھوڑ دیں سراخ بھی چھوڑ دیں تاکہ ملگیوں کے لئے جو وینٹیلیشن کا پروسیس ہے ہوا کی آمد و رفت کا جو پروسیس ہے وہ ختم نہ ہو سکے لائک حبس نہ ہو جائے ان کے خانوں کے اندر اور فریش ائر ان تک ہیزیلی پہنچ سکے ٹاپ ویو آپ کو اپنے چھت کا اپنے کھٹوں کا میں دکھا رہا ہوں یہ میرے رائٹ سائٹ پہ دو خانے ہیں اور ان کو انہوں نے دروازہ بھی لگا دیا اور یہ تقریباً ریڈی ہیں اور اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے ٹی شیپ میں چنائی کرنی ہے اس طرح جب آپ ٹی شیپ میں چنائی کریں گے تو آپ کا خانہ جو ہے اس کی چنائی جو ہے برنڈری والز جو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ بلکل اس طرح دیکھیں یہ ہماری چنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں ہم نے پراپر ہول بھی چھوڑ دیں تاکہ ہوا وغیرہ بھی اندر جا سکے اور یہ دیکھیں تقریباً ہمارے سارے جتنے بھی خانے ہیں وہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں چنائی کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے ہم لوگوں کا اس کے اوپر لینٹر ڈالنا یا چھت ڈالنا جس کو مین کام کہتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ یوز کریں گے شیٹرنگ کا ہم لوگ یہاں پر لینٹر ڈال رہے ہیں پراپر صحیح کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ جس طرح عام گھروں کی چھتوں میں ڈالتا ہے تو اس کے لئے ہم شیٹرنگ یوز کر رہے ہیں شیٹرنگ کے لئے میں شیٹرنگ کے بورڈز بزار سے تقریباً ان کی کاؤسٹ تھی آٹھ سو سے ایک ہزار پیا ایک شیٹ کی اور چار فوٹ بائی آٹھ فوٹ کی ایک شیٹ تھی سو یہ شیٹرنگ ہم نے لگانا سٹارٹ کر دیے جی اپنے ان خانوں کے اوپر برکی کے شیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیٹرنگ بلکل نیو ہے اور کافی اچھا جو ہے اس کی فنیشنگ بھی آئی گی انشاءاللہ نیچے اور کافی اچھا بھی لائے گا یہ لینٹر ڈالا ہوا ہمارا کام کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ شیٹرنگ کا آپ لوگ اگر میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے کافی ہلپ فل ہوں گے خیر یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جی وہ شیٹ جو ہم نے یوز کی ہے اپنی شیٹرنگ کے لئے اس کی تکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل لائٹ ویڈ ہوتی ہے اس کو پروپر ہم نے کٹنگ کر کے اور ان کی شیٹرنگ کے لئے یوز کر دیا ہے گرنا چاہے اچھا جی شیٹرنگ پروپر اس طریقے سے آپ لوگ نے لگانی ہے کہ کسی بھی طرح اس میں کوئی لیکج وغیرہ نہ ہو اور لینٹر کے ٹائم پر آپ کو بلکل مشکل نہ ہو اور دوسرا آپ لوگ میری ویڈیوز میں ایک بات نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جو سلوپ ہے وہ میں نے فرنٹ سائیڈ پر رکھی ہے شیٹرنگ کی جو سلوپ ہے وہ فرنٹ سائیڈ پر رکھی ہے شیٹرنگ کی اندر سے جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ شیٹرنگ کیسے لگائی جا رہی ہے آپ لوگ ایزی لی اپنے گھر میں خود بھی یہ سب کام کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی ورگر تو میں کافی بڑے لیول پہ کافی زیادہ جگہ بنا رہا ہوں ان ملکوں کے لیے لیکن آپ اگر ایک بنا رہے ہیں تو آپ خود بھی ایزی لی یہ کام کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی مشکل کام ہے آپ کے گھر میں اس طرح کے کافی سارے گتے ہیں اور کافی ساری سپورٹس ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے لگا جی شیٹرنگ کا ٹاپ ویو اور ساتھ ساتھ ہم نے شیٹرنگ کے اوپر اپنا نیکس ٹیپ جو کہ سریعہ لگانا ہے وہ بھی لگانا سٹارٹ کر دیا سب سے پہلے ہم نے بڑی لینڈس رکھی ہیں فرنٹ سے بیک سائٹ پہ یا بیک سے فرنٹ سائٹ پہ اور ساتھ شیٹرنگ کے جو جگہ میں خالی نظر آرہی ہے وہاں پہ ہم نے ٹائلز بھی لگا دیا ورگرز ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور شیٹرنگ کے جہاں جہاں مطلب ان کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ خالی جگہ وہ پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیر سریعہ ہم نے سٹریٹ ٹرک دیا جی اس جگہ پہ اوپر سے آپ یوں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شیٹرنگ لگنے کے باوجود کافی اس میں کلیرنس آئی ہے اور کافی میرے خالصے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ خیر شیٹرنگ کے بعد سریعہ ہم نے سٹارٹ کر دیا سریعہ اپنے کوشش یہ کرنا ہے کہ بس اس مقدار میں لگائیں کہ آپ کو خود اس بات کا انتازہ ہو کہ بھئی میرا یہ لینٹر کھڑا ہو جائے گا ویسے جسٹم سریعہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اس ٹیم بھی میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں ہی دکھاؤں گا کہ کس حساب سے میں نے سریعہ لگایا ہے اور کتنی تھکنس کا ہم نے لینٹر ڈالا ہے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اس ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز آپ کو دکھائی ہے ابھی ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں سریعہ رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ ایک کمپلیٹ پولٹری روف ٹاپ ہنس فارمنگ آپ کو بنانا سکھائیں گی اپنی ویڈیوز کے اندر میری چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا سریعہ دیکھ لیں ہم نے ایک اور اس میں بار ایڈ کر لیا جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے چینل کے ساتھ میری جڑے رہیے گا کیونکہ آپ اگر یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں پولٹری کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو جگہ بنانا ایک کومن سی چیز ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنے چھت پر مرگیاں رکھنے کے لیے ہینز رکھنے کے لیے روسترز رکھنے کے لیے جگہ بنانے کیا تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو بھی کانٹینیو کروں گا میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور آپ کو سب دیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا